ڈی سی لاہور محمد ازگر جوئیہ نے دھنے کے شرکہ سے مزاکرات کیے مزاکرات میں ایڈیشنل ڈیپٹنگ مشنر جنرل سب دروک نے بھی حصہ لیا تنخواہ میں اضافہ اور دیگر معاملات کو مزاکرات میں زیرے گولڈ لایا گیا ڈی سی لاہور محمد ازگر جوئیہ سے کامیاب مزاکرات کے بعد شرکہ اپنے ازلاح میں روانہ ہونا شروع ہو گئے ڈی سی لاہور محمد ازگر جوئیہ نے کامیاب مزاکرات اور دھنہ بند کروا دیا پاک الیکٹرونک لیمٹیٹ کے زیرے استعمال آٹھ سو بیالیس کنال سے زائد سرکاری ارازی کی رینٹیئرز کی مد میں بننے والی آٹھ سو چونسٹھ ملین روپے کی ریکاوری تحال حکومتی خزانے میں جمع نہیں کروائے جا سکی میک مائنٹی کرپشن نے آئندہ سات روز کے اندر ریکاوری حکومتی خزانے میں جمع نہ ہونے پر سکت قانونی کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا ڈیپٹک مشنل ہور محمد ازگر جوئیہ نے بھی اسسسٹن کمیشنل مارٹاون زشان رانجا کو سات روز کے اندر آٹھ سو چونسٹھ ملین روپے کی ریکاوری اکٹھک کرتے ہوئے حکومتی خزانے میں جمع کروانے کا ٹاسک دے دیا کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ فردو ساشی قوان بچ گئیں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کبینہ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا اور دورہ چین سے واپسی پر وہ حالہ سطح کی مشاورت کے بعد کبینہ میں رد و بدل کریں گے ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ وزارت پٹرولیم وزارت امور کشمیر وزارت منصوبہ بندی سنت و پیداوار سمیت نو وفاقی وزیروں کے کلمدان تبدیل ہو سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان مین آف دیئر قرار ارزن کے رائل انسٹیٹیوٹ آف سٹریجک سٹڈیز نے پانسو بہا سر مسلمانوں کی فیرز جاری کر دی فیرز کے مطابق نامور پاکستانی علم دین مفتی تکی عثمانی پہلے اور وزیر اعظم عمران خان دنیا کے سولویں بہا سر مسلمان قرار پنجاب میں سستی روٹی سکیم بند اوڈٹ کرانے کا فیصلہ رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر براہ اطلاعات اسلم اقوال نے بتایا کہ سستی روٹی اتھارٹی کا آڈٹ کرایا جائے گا اور بے ذابطیوں کی نشان دہی ہوئی تو ذمہ دھران کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی تیسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان اور سری لنکا کے خلاف کلین سوائپ اپ سے بچنے کا چیلنج درپیش پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آج شام ساڑھے چھے بجے قضافی سٹیڈیم لاہور میں خیلا جائے گا جہاں قومی ٹیم کو سریز میں کلین سوائپ سے بچنے کا چیلنج درپیش ہوگا قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مزید دو واقعات سامنے آگئے پتو کی پولیس کے مطابق رضاباد کے رہاشی جنیت نے مقدمہ درج کروایا کہ اس کے بھائی کو ملزمان رمیز اشفاق نازیم اور دیگر نے زیادتی کا نشانہ بنایا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں